اسلام علیکم تو آج کی ہماری ریسیپی ہے عاملے کا آچار تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کالی مرچ ہاف ٹی سپون، سونف ہاف ٹی سپون، رائی دانہ ہاف ٹی سپون، زیرہ ون ٹی سپون اور سرکھا دنیا ہے ون اینا ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون شگر ان سب کو ہم گرینٹ کر لیں گے اچھی طرح اس کا پورڈر فارم میں اس کو بنا لینا ہے تو ویڈیو دیکھتے دیکھتے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پرائیل ایکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹرکیشن آپ کو ملتی رہیں تو جی اب ہم نے پورڈر بنا لیا ہے جو چیزیں ہم نے اس میں شامل کی تھی ان سب کا پورڈر بنا کے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے سرخ مرچ، نمک اور حلدی نمک ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون، حلدی ہمیں چاہیے ون فور ٹی سپون اور سرخ مرچ ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون اب ان سب کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے یہاں ہم نے تمام ٹرائن کی ڈیٹینز کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب یہ عاملے کے اچار کا مسالہ تیار ہے اب ہم چلیں گے نیکس پروسس کی طرف جی تو نیکس ٹیپ ہے سرسوں کا تیل ایک اپس حالی سرسوں کا تیل لینا ہے ہم نے اچار کے لیے سرسوں کا تیل ہی استعمال کرنا ہے کوئی اور تیل یوز نہیں کرنا تو ایک کڑائی لیں گے اس میں ہم سرسوں کا تیل شامل کر دیں گے اور اس کو توہ سے گرم ہونے دینا ہے اس سے پہلے آپ نے عاملے چار سے پانچ منٹ کے لیے پانی میں اپاہ لینا ہے اور اس کو سٹین کر لینا ہے اس کا پانی ہشک ہو دے پھر اس میں آپ نے عاملے ایٹ کر دینا ہے اب یہ تیل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ابلے ہوئے عاملے شامل کر دیں گے یہ عاملے ہیں آتا کلو اب ہم اس کو مکس کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ہم اس میں بنائی کر لیں گے اس کی تیل میں اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد عاملوں کی شکل کو جس طرح کی ہو گئی ہے تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو دوپ لگانا چاہیے تو ان کی اپنی مرضی دوپ لگانے ہیں تو لگوالے میں انا ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چٹ پٹ اچار ہے اب چار سے پانچ منٹ کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے سارے مسالہ جات اب یہ جو ڈرائی انگریڈینز کا ہم نے پاورڈر بنایا تھا یہ سارا اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے آپ نمک اپنے ٹس کی کارڈنگ ڈال سکتے ہیں ویسے نارمالی اتنا ہی ڈالتا ہے لیکن اچار میں سے نمک دیز ہو تو سارا اچھا لگتا ہے اس میں ہم آٹ سے دس ہر مچیں بھی سارا بڈال دیں گے اور اس کی مزید تین منٹ بنائی کریں گے تین منٹ اس کے اچھی طرح بنائی کرنی ہے اور تین منٹ کے بعد آپ اس کی شکل دیکھیں کہ کیسا ریڈی ہو جائے گا اب تین منٹ پورے ہو گئے ہیں ہم نے فلیم آف کر دی ہے آپ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا ہے جب تیل کی تپش ہتم ہو جائے گی تو اس کو کسی بردن میں نکالیں جس طرح بھی آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں نکالیں نہیں جی یہ عاملے کا اچار تیار ہے امید کتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسی بیو سندھ آئی ہوگی تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تک تک لیے اپنا ہیار رکھ لیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی